چلو دوستو میں ہوں کمر سیما ہوں اور دوستو پاکستان نے تو آج یہ کہا ہے کہ ہمارا کوئی چائنیز بلوک میں کوئی کردار بھی نہیں ہے اور ہم کسی چائنیز بلوک کا حصہ بھی نہیں ہے اور نہ ہم چائنیز بلوک جوائن کر رہے ہیں ہم یہ کلیریفکیشنز دے رہے ہیں جبکہ انڈیا کے اندر امریکہ کے جو دیفنس سیکشنین لائیڈ آسٹن وہ اگلے افتیار ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے وزیراعظم نرندر موڈی جا رہے ہیں یو ایس نیکس منت تو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ دیفنس منسٹر کا یا دیفنس سیکیٹری کا انڈیا آنا سے مراد یہ ہے کہ مجورٹی چیزیں جو ہیں وہ دیفنس سیکٹر میں ہوں گی مجورٹی یہ نہیں کہ فورن پالیسی میں یا اور ایکانومی یہ نہیں ہوگی لیکن مجورٹی چیزیں دیفنس سیکٹر میں سو یہ ذری بات ہے ایک جسے کہتے ہیں نا وائٹل سٹریٹیجیک پارٹنر انہوں نے کہا ہوا ہے انڈیا کو ہم کیا ہماری زیرو پوائنٹ جی ڈی پی گروہ تریڈ کیا ہے زیرو پوائنٹ تری پرسنٹ کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں ہم چائنا بلوک میں نہیں ہیں انڈیا اور امریکہ جو ہے وہ ببان کے دول جو یاری ہے وہ تو ہے ہی ہے اور ہمارے ساتھ امریکہ نے اوریڈی ریلیشنشپ ڈاؤن گریڈ کر دیا ہوا ہے the reason behind is کہ ہم we are no more that important country for the u.s because پہلے افغانستان تھا تو اب کیا ہے relevance تو آپ نے خود بنا دی ہے کوئی آپ کے لیے کیوں relevance بنائے گا اب آپ imagine کریں کہ پاکستان کی جو economy کا size ہے جو ایک important چیزیں ہیں as compared to why lloyd austin is coming in ڈیا and why پاکستان is giving clarifications کے بھائی کیوں ہم کر رہے ہیں ہم چائنا بلوک کا حصہ نہیں ہے اس کی بات سی بھی simple سی بات ہے اب پاکستان کی جو جی ڈی پی کا size ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے مزید three forty one billion dollar کی gdp ہے per capita income جو ہے وہ آپ کی fifteen hundred sixty eight dollar ہو گئی ہے ٹھیک ہے جناب اور تقریبا پاکستان کی جو economy ہے وہ 34 billion dollar چھوٹی ہوئی ہے means کہ یہ چالیس اور ستر یہ تین سو ستر پچھتر billion dollar کی economy تھی جو shrink ہو گئی ہے جو shrink کر گئی ہے اور یہ نو percent نیچی آئی ہے لوگوں کی اوپر جا رہی ہیں ہماری نیچے جا رہی ہے آپ imagine کریں کہ انڈیا کے جو reserve bank of ڈیا کے جو governor ہیں شکتی کانتہ داس صاحب وہ اگلے دن میں ان کو بڑھ رہا تھا دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہماری economy نہیں ہے وہ سات پرسنٹ پہ grow کر رہی ہے اور ایون کی agriculture sector اور بہت ساری چیزیں وہ بتا رہے سے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سات پرسنٹ پہ جائے گی ٹھیک ہے جی اور یہ financial year تو یہ جائے گی اگلے وہ کہہ رہے ہیں سات پرسنٹ پہ اس کو touch کرنا چاہیے سو reserve bank of ڈیا اتنا کلیر ہے کہ یہ سات پرسنٹ پہ جائے گی اور پاکستان اتنا کلیر ہے کہ ہمیں پتہ یہ zero point three percent economic growth rate ہے وہ کوئی بچہ تھا میڈیا پہ اس کی وہ راؤنڈ کہہ رہی ہے ویڈیو کہ پاکستانی لڑکا تھا سیڈنی میں آئی تنگ کہ وہاں پہ جو opera house ہے وہ اس میں انڈین فلیگ ستا مارک تھا because prime minister Modi وہاں پہ تھے تو وہ کہہ رہا تھا دیکھو کہ اس طرح جو ہے وہ انڈیا اور ابسٹریلیا کے تعلقات دیکھو کیا ہے اتنی عزت مل رہی ہے ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں so basically اسے demotivation ہوتی ہے motivation نیچے آتی ہے اس چیزوں سے یہ جو حرکتیں ہماری leadership کرتی ہے اور یہ جو ہم یہ چیزیں کرتے ہیں سو اب آپ imagine کریں کہ zero point three percent economic growth جو انہوں نے وہ کہتے ہیں جناب کسی اتھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ imagine کریں کہ آپ ہم کہتے ہیں جی کہ وہ جی livestock ختم ہو گیا وہ جی floods آ گئے وہ جی فلانی چیزیں ہو گئیں وہ جی یہ چیز ہو گی وہ جی فلانی چیز ہو گئی اب یہ imagine کریں کہ ہمارا جو per capita income ہے وہ میرا خیال ہے that was seventeen hundred sixty six تھا seventeen hundred sixty six dollar per capita income تھی جو کٹ ہو کے دو سو ڈالر ہو گئی مطلب seventeen sixty six سے وہ fifteen sixty eight پہ آ گیا دو سو ڈالر اور جو ہے وہ ایک پاکستانی کم کمار ہے پچھلے سال سے ٹھیک ہے جی یہ اب imagine کر لیں کہ آپ کی پاکستان کی position کاما پہ کڑی ہوئی ہے اور the question is کے جو educated لوگ ہیں جو university میں لڑکے پڑھ کے آ رہے ہیں ان کے لیے وہ opportunities نہیں آ رہی اور ہماری جی ڈی پی growth rate تو negative سے اوپر آئی ہے مشکل سے تو ہم نے دیکھے نا پچیس کروڑ کی عبادی کو اس طرح کس طرح چلائیں گے ہماری جو agriculture ہے food ہے livestock ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہر چیز میں loss ہوا ہے یہ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سارا ٹائم ساری nation سارا میڈیا ساری سرکار ساری opposition سارا جو social جو society ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ جناب لگی یہ سیاست کرنے رہی ٹھیک ہے جی اور تو پھر ذاری بات ہے وہی چیزیں ہونی ہیں export ہم اس طرح کر نہیں سکے گھر میں بجلی کے مسائل ہیں وہ چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں جسے وہ آ رہے ہیں اس طرح بجلی نہیں مل رہی گیس نہیں مل رہی even کہ اسلام آباد میں where i live یہاں پہ رات کو گیس چلی جاتی ہے i have never heard this کہ جی چائے بنا نہیں ہے جی گیس نہیں ہے جی دن میں پتا چلا ہے جی دن کو گیس چلی جاتی ہے at the peak 9 pm at the night آپ کھانا بنا رہے ہیں گیس چلی جاتی ہے so this is happening somewhere in the center of in the capital of the country میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گیس نہیں آ رہی گیس آ رہی ہے لیکن وہ پھر یہ تو نہ نہ ہوا کہ آپ کا دل کر رہا ہے کھانا نو بجے کھانے کو وہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت تو کھانا بن نہیں سکتا because وہ اس وقت تو گیس نہیں ہے لہذا باہر سے لے کیا ہو یہاں پہلے بنا لو so یہ چیزیں جو ہیں یہ دیا آپ کی سامنے اب جو میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ ایک طرف آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم جو ہے نا ہمارا یہ جو گلوبل پار ریولری ہے نا جس میں چین اور امریکہ کے درمیان ہم چائنا بلوک نے جوائن کی ہے بیسیکلی اس کا ریفرنس یہ ہے کہ جو ہماری ہینہ روانی گھر صاحبہ ہیں جو منیسٹر فرس ٹیٹ فر فورن افیرز ہیں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ سے سمجھ لیں کہ زیادہ چیزیں وہی دیکھتی ہیں آفیس ورک یا فورن آفیس کے بہت ساری چیزیں انہوں نے ان کو بھی ایک چاہ چاہ چڑھا ہوا ہے کہ ہم چائنیز بلوک میں جائیں تو وہ چاہ چڑھا ہوا ہے تو وہ انہوں نے جو انٹرنل مامو واشنگٹن پوسٹ نے وہ لیگ کیا تھا ان کے پاس آیا کہ جی وہ جی ہمیں جو ہے نا ہم بہت دیر تک بیلسنگ ایکٹ نہیں کر پائیں گے سو جی ہم ہماری جو آل بیتر سٹریٹر جے کوپریٹو پارٹنرشپ ہے اور اس طرح کے بڑے لفظ وہ بولتے ہیں ہم دو سٹریٹر جے کوپریٹو پارٹنرشپ کا تب فائدہ ہے جب ہم ایکچلی we will be in a position کہ ہم چائنہ سے کو فائدہ لے سکیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ایسی پارٹنرشپ بھائی ٹریڈ بڑھاؤ ایکسپورٹ بڑھاؤ ایمپورٹ بڑھاؤ تب فائدہ ہے کہ نیری گلنہ کر لے گیا ہم پارٹنرشپ جی وہ ہم وہ کریں گے اب پاکستان ساری پاکستان کی ایکسپورٹ تو جاتی ہیں امریکہ اور یورپ میں آج امریکہ اور یورپ پاکستان کی ایکسپورٹ باندھ امریکہ اور ہم امریکہ کے حوالے سے پرشان رہتے ہیں کیونکہ عمران خان نے ہمیں ٹینسن ڈالی ہوئی ہے وہ جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ سارے وہاں پہ جا کے کانگرس میں لابنگ کرتے رہتے ہیں ابھی ایک سکسٹی فائیو کانگرس کے ممبر تھے انہوں نے جا کے لابنگ شاپنگ کر کے سائن کروائے ہیں اور انہوں نے ایکزیکٹیو برانچ کو بھیجا جناب کہ یہ امران خان ظلم ہو رہے ہیں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں اور یہ چیزیں غلط ہیں اور اس طرح اور اس طرح تو اب یہ ہماری جو قوم ہے ساری کی ساری وہ مصروف ہے اپنی فوج کو بدنام کرنے میں اپنے ادھاروں کو بدنام کرنے میں اپنے سیاستدانوں کو بدنام کرنے میں سو ہم آدھا پاکستان اپنے آدھے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں اور آدھا پاکستان کو اور باقی دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ نہیں پاکستان ٹھیک سل رہا ہے لڑائیتے کاروں ہوںنڈے بارھический لڑائی کوئی نہیں سو بائر والے جو ہیں وہ تو دیکھ رہے تھے کیوں انڈے ہے اس کا آرچ میں بڑھے آنا دروازہ کھولے آگے جی اتھو ہوتی پہ این ایک دو جنہا سو مطلب یہ یہ ہی ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے یہ الیٹ ہے اس کے اس الیٹ کا میرے سے کیا تعلق ہے اس الیٹ کی پاور سٹرگل کا وہ جوڈیشری ہو وہ اسٹیبلشمنٹ ہو وہ پلیٹیکل کلاس ہو اس کا ہم سے کیا تعلق ہے ہمیں تو یہ چیز فائدہ ہے کہ میں جب مارکیٹ میں جاؤں تو مجھے اچھی جوب مل جائے میرے کزن میرے بھائی میرے گاؤں کے بندہ میرے شہر کا بندہ جس جس سے میرا تعلق ہے وہ ہر بندہ اپنی اس کو زندگی میں امید ہو مجھے تو یہ چاہیے نا مجھے یہ تو نہیں چاہیے کہ جنراب آرمی چیف صاحب اور پرائم نیسٹر صاحب اور عمران کان صاحب اور چیف سیکٹری صاحب اور چیف جستر صاحب جو ہیں ان کی آپس میں کیا مسائل خراب ہیں ہمارا ان چیزوں سے کیا لینا دینا ہمیں تو یہ ایک محول دیں تاکہ اس محول میں جنتا جو ہے وہ عام عوام جو ہے وہ کام کرے بزنس کرے اور یہ چیزیں کرے اس وقت ہم سارا ٹائم ایک دوسرے کے ساڑھے پنجابی گریبان پھڑے ہیں گلمیں پھڑے ہیں تو یہ اتھو اتھو چندہ چلا رہے ہیں تو اب یہ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ دیفنس منسٹر صاحب آ رہے ہیں انڈیا امریکہ کے دیفنس منسٹر ایک ماہ پہلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جناب ایک ماہ بھی نہیں تھوڑے ایک ماہ بھی نہیں بنتا میراہل اگلے مہینے کی بھی بائیس تیس کو پرائم میسٹر موڈی امریکہ جا رہے ہیں تو آپ امیجن کر لیں کہ یہ یو ایس انڈیا ڈیفنس پارٹنرشپ تو آرڈی ہے اس کو وہ نیکس سطح پہ لے کے جا رہے ہیں اور لیکن سیکٹری آف ڈیفنس ہمیں رہے ہیں وہ سنگاپور بھی جا رہے ہیں انڈیا وہ زیادہ جب آتے ہیں تو دورہ کرتے ہیں لیکن ان کو اگلے مہینے انہوں نے انہی جو انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ڈوائیزر ہیں انہوں نے آگے بات کرنی اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا انڈیا کا ٹو پلس ٹو بھی ہے وہاں پہ بھی انہوں نے کرنا ہے پھر میرا حیال ہے یہ سنگاپور میں وہ کوئی ایک شنگریلہ لائے ڈائلاغ ہوتا ہے اس پہ بھی انہوں نے وہ کو ڈبل آئی ڈبل آئی س میں ہوگا وہ بھی ادھر بھی خدا افشتاب کرنا ہے سو یہ آپ امیجن کر لیں کہ انڈیا آسٹریلیا کس نحج پہ جا رہے ہیں ہم چین کے حوالے سے تسلیہ دے رہے ہیں کہ ہم جائنا بلوک کا میمبر نہیں ہیں اکانومی ڈیرو پوائنٹ تھری پرسٹنٹ پہ لیٹ سے اگر گرو کر رہی ہے اور تو آپ کی جو کیا سب جنہوں کہنے ہیں نینا پر کیپٹا انکم جڑی ہے آگئی ہے پندرہ سو سکسٹی ایٹ پہ آگئی ہے تو پھر ارسان کی گلنہ کرنی آنے تھے ہم نے کیا باتیں کرنی ہیں اور ہم نے کیا کہنا ہے کہ پائن میں تسی کی کر رہے ہیں اور کی نہیں کر رہے تھے ملکہ that's where we are standing right now ہم یہاں پہ کھڑے ہوں انڈیا کا میرا حیال ہے جی ڈی پی جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ جو پر کیپٹا وہاں پہ کوئی بائی سو ستاون ہے عبادی بھی ہم سے زیادہ اور پر کیپٹا انکم بھی زیادہ ٹھیک ہے جی ہماری عبادی بھی تھوڑی ساری اکانومی بھی چھوٹی اور ہم ان چیزوں اور چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اسی چیز میں ہی لگے رہے ہیں اور اسی چیز میں ہم نے کرنا ہے سو اگر وہ ان کی جو ہے اسی طرح if they keep growing and if they will be moving in this direction تو ہمارا ان کا کوئی آئندہ آنے والا دنوں میں مقابلہ نہیں ہونا بگوز ہم نے تو سارا ٹائم یہی کہنا ہے کہ یار وہ کیونکہ انڈیا کے تیار لیے تیاری کرنی ہے تو weapon ہونا چاہیے defense ہونا چاہیے آپ کے جہاز ہونے چاہیے بھائی now this is a time when the competition is not in جہاز and in other چیز اس وقت جو competition ہے وہ روٹی اپنے بندوں کے لیے پوری کریں چاول پورے کریں ان کی basic necessities آپ میں ایک دفعہ ایفریقہ میں گیا تو مجھے دوست ساتھ تو ہم جاتے تھے تو ان سے کوئی بات کرتے تھے تو ان کو بات سمجھ نہیں آرہی تھی تو بڑا time لگتا تھا بات کرتے ہوئے میں کوئی غلط بات نہیں کسی کے حوالے سے کہا رہا تو میں نے کہا یار ان کو بات کرتے ہو کیوں سمجھ نہیں آرہی تو وہ جو دوست وہاں پہ رہتا تھا اس نے مجھے کہ کہ basically ان کی proper جو food ہے ان کو نہیں ملی جس کی وجہ سے ان کی proper growth نہیں ہوئی he was talking about majority of them تو انہوں نے کہا ان کی proper growth نہیں ہوئی تو جب کسی قوم کے بچوں کوئی proper food نہ ملے تو growth نہیں ہوتی جب growth نہیں ہوتی تو وہ mentally پیچھے رہ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب جس دن وزیراعظم بنے تھے تو انہوں نے ایک چارٹ دکھایا جناب دیکھیں اس وقت پاکستان میں کتنے بچے ہیں یہ یونیسیف کا کچھ آٹ تھا کہ جی ان بچوں کی جناب ہم جو ہے نا وہ ان کے growth نہیں ملی تو ہمیں یہ بچے پیچھے رہ جائیں گے یہ ہوگا ان کے دماغ grow نہیں کیا ان کا فلانہ نہیں کیا اے نکیتا اوہ نکیتا تو ہم نے کہا یار یہ تو بہت چی باتیں کر رہے ہیں کتنے اچھے اچھے ہیں عمران خان صاحب لیکن وہ جیسے ہی power میں آئے انہوں نے کہا میں تو اچھا ہوں لیکن میرے دشمنوں کو بھی ساتھ ختم کرو تاکہ میں آپ کے ساتھ کام کر سکوں سو ان کی دو demands تھی کہ دشمن میرے ختم کرو میری opposition کو جیلوں میں ڈالو مجھے فوج سپورٹ کرتے رہے judiciary سپورٹ کرتے رہے اور میں election لڑتا رہا ہوں اور جیتا رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں so question is کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہماری priorities بالکل different ہیں ہمارا style بالکل different ہے so ہم آج اس چیز میں آکے فس گئے ہیں ایک دوسرے کی انا ego میں فس گئے ہیں اور انڈیا کی آپ دیکھ لیں growth rate اور وہاں پہ سارے روز business پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ ہر وہ جسے کہتے ہیں نا ہر ملک آکے وہاں پہ کر رہے وہ آکے سجدہ کر رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ پائن تانکی چاہید ہے آپ کے پاس کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے ہمیں یہ ساری چیزیں کی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سم ہمیں وہ ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر ہر leadership وہاں پہ آ رہی آپ دیکھ لیں پچھلے یہاں پہ ایک سال کا track record دیکھ لیں کہ انڈین وزیراعظم کن کن ملکوں میں گیا کس level کی engagement ہوئی ہے اور وہاں پہ کون کون سی global leadership آئے تو then you will understand کہ where the nation is growing اور ہم جو ہے وہ ہمارے foreign minister prime minister دنیا کے جن دوروں میں گئے ہیں وہ یہی کے پیسے مانگ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں ہمیں direction set کرنی ہے اپنی ہماری کیا direction ہے اگر ہم اسی طرح یہ آپس میں لڑتے رہے آپ for example دیکھ لیں آپ پاکستان کی اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں میں اگر for let's say پاکستان کی جو premier ڈان اخبار ہے وہ اٹھا کے دیکھ لوں تو اس میں جو main خبر ہے وہ یہی ہے کہ جس civilians ہیں ان کے ٹرائل کیا جائے گا military میں ہیں تو اس کو عمران خان کہہ رہے ہیں illegal ہیں ٹھیک ہے جی وزیراعظم کہتا ہے جی جو trouble maker ہیں انہوں نے انٹری terror laws the tactic کر آئے ہیں پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم جناب چائنا بلوک کا حصہ نہیں ہے شہدہ کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو چھے جو رائٹرز ہیں جنہوں نے rights کی ہیں ان کو ہم اس میں جلوں میں military trial کریں گے یہ ہے پاکستان کی main اخبار تو جس نے پاکستان کی پریمیئر انگلیس نیوز پیپر کھول نہیں ہے تو اس نے کہنا ہے تھی کیوں demologues اس ملک میں کیا اور ہے and then آپ second page پہ جائیں تو آپ کو پھر جو ہے وہ تو تھوڑی سی اور چیزیں پتہ چل دیں گے یہ دنیا میں کیا اور ہے لیکن پہلے پیج میں جو priority ہے اگر آپ پڑھیں اس کی تو آپ کو پتہ چلے گا یار یہ تو کدھر جو ہے نا اس ملک کی direction کے اور یہ کیا کر رہے ہیں تو سارے آپس میں لڑ رہے ہیں so i think this is where we have to be very careful direction set کرنی ہے 7% والی growth کرنی ہے تاکہ پورا ملک گروہ کرے یا this is very interesting کہ وہاں پہ defense minister صاحب آ رہے ہیں اور ہم چین کے والے سے clarifications دے رہے ہیں because ہمیں west کی ضرورت ہے ضرورت تو ہمیں سب کی یہ ہونی بھی چھائیے لیکن ہمارا اتنا تو stature ہو کہ ہم as a nation اپنے جو چیزیں ہیں ان کو justify نہ کرتے رہے ہیں we should have a logic کہ ہم اگر چائنہ کے ساتھ ہیں تو اس وجہ سے ہم اگر امریکہ کے ساتھ ہیں تو ہم اس وجہ سے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے and then معاشرے کے میں یہ باتتے ہیں جس طرح ہم چین کے بارے میں کرتے ہیں وہ ہم اور ملکوں کے بارے میں تو نہیں کرتے تو then the countries feel کہ یار یہ تو پیسے یہ سارے ویس سے لے جاتے ہیں گانے چین دے گاندن that's obviously challenging thank you very much